بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہوا ایک نہیں بلکہ چند اناثر سے وجود میں آتی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں اٹھارویں صدی کے یورپ کے دانشوروں سے بھی ایک ہزار ایک سو سال قبل امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ہوا ایک انصر پر مشتمل نہیں ہے بلکہ چھے اناثر سے مل کر بنی ہے جبکہ ان دانشوروں نے بعد میں ہوا کے اناثر کو ایک دوسرے سے علیدہ کر کے انہیں جانا انہوں نے اکسیجن کو دیگر گیسوں سے علیدہ کر کے بتلایا کہ جو چیز جانداروں میں حیات کا سبب ہے وہ اکسیجن ہے ہوا میں موجود دیگر گیسوں کو دانشوروں نے زندگی کی حفاظت کے لیے بے فائدہ سمجھا جبکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا نظریہ اس کے برخلاف تھا کہ ہوا میں موجود تمام اناثر سانس لینے کے لیے ضروری ہیں لیکن انیسی صدی کے ہوا اس میں دانشوروں نے تنفس میں اکسیجن کی ضرورت کے بارے میں اپنے نظریہ میں تصیح کر لی اور یہ کہا گیا کہ اکسیجن اگرچہ جانداروں میں حیات کا سبب ہے اور ساری گیسوں میں وہ واحد گیس ہے جو جسم میں خون کو صاف کرتی ہے لیکن جاندار ہرگز خالص اکسیجن جز نہیں کر سکتے کیونکہ اس صورت میں سانس کی نالیاں جل جائیں اکسیجن خود نہیں جلتی لیکن جلانے میں مدد دیتی ہے جب بھی کوئی چیز جلنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اکسیجن اس کے ساتھ مل جائے تو وہ جسم جل جاتا ہے اور جس انسان یا جانور کا پھپڑا جل جائے وہ مر جاتا ہے بنابراین انسان اور جانداروں کے لیے اکسیجن کے ساتھ ہوا میں موجود دوسری گیسوں کی موجودگی بھی ضروری ہے تاکہ اکسیجن کی وجہ سے پھپڑے طویل مدد تک جلنے سے محفوظ رہ سکیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی لائک کیجئے شیئر کیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ